گلبرگا شہر کے شیک روزہ علاقے میں غوز بابا جنیدی اور علفت بابا جنیدی نے پریس میٹ کر بہت گمبیر ایشو پر عوام کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں غوز بابا اور علفت بابا جنیدی نے کہا شیک روزہ میں کل ساڑھے چھ ہزار اسکوارفٹ زمین کو ورک بورڈ کے حوالے کیا گیا ہے جس میں اللیگل طریقے سے ان کا گھر اور گورنمنٹ روڈ شامل کیا گیا ہے اس ایشو میں امیلے میڈم کنیس فاطیمہ کا بڑا رول بتایا گیا ہے امیلے کنیس فاطیمہ کا لیٹر پیٹ شو کر غوز بابا جنیدی نے کہا کورپریشن کمیشنر پر امیلے کنیس فاطیمہ اللیگل کام کو نظرانداز کرنے کا دباؤ دال رہی ہے یہ معاملہ بارگاہ حضرت شیکر ڈکن کے آس پاس کی زمین کو لے کر چل رہا ہے جس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے غوز بابا جنیدی اور علفظ بابا جنیدی نے کہا معاملہ تو صرف ساڑھے چھ ہزار سکار فٹ زمین میں کچھ حصہ illegal work کرنے پر تھا لیکن امیلے کنیس فاطیمہ کورپریشن کمیشنر کو کل 53 اکر زمین work board کے حوالے کرنے کا آرڈر دیئے ہیں جس میں دس ہزار سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تمام ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اس ویڈیو پریزنٹ بائی مننور ملتی سپیشیلیٹی ہسپیٹل ہائیلی کوالیفائید اور ویلی ایکسپیرینس دکٹرز ٹیم فر امرجنسی اور ٹراوما کیر 24 اینٹو سیون ادبارے ہل سرکل رنگ روڈ گلبرگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں اس کا مین مقصد جو سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے وہ ہمارے اگینس جو رومرز پھیلائے جا رہے ہیں جو کانٹروورسی ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور جیسے کہ ہم درگا کے خلاف ہیں درگا کے درگا شیخ شراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ سے ہمارا جو واسطہ ہے جنیدیا جو خانوادہ ہے وہ ہمارا خانوادہ ہے علاودین جنیدی صاحب خبلہ ہمارے دادا حضرت شیخ شراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ جو درگا شریف ہے اس کے متولی تھے سجادہ نشین وہ متولی تھے اور ہمارے اگینس یہ کانٹروورسی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم درگا کے اگینسٹ ہیں ہم درگا کے اگینسٹ کبھی نہیں ہو سکتے ہم کیا کوئی بھی نہیں ہو سکتا درگا شریف کے اگینسٹ ہم درگا شریف کو اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا دوسرے چاہتے ہیں اب وہ چاہت کا ثبوت ہم نہیں دے سکتے کہ ہم کتنا چاہتے ہیں ہم زیادہ بھی چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے بات پھیلائی جا رہی ہے ہمارا جو مین اوبجیکشن ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو انسیسٹرل جو ہاؤز ہے اس کو ایک فیک پی آئی ڈی کریٹ کر کے اس کے اندر انکلوٹ کر دیا گیا ہے وہ فیک پی آئی ڈی کے لیے درگا شریف کا ہاؤز نمبر پراپرٹی نمبر یوز کیا گیا ہے جس کا درگا شریف سے کوئی لینا دین نہیں ہے خالی اللیگل کام کارپریشن میں ہوا ہوا ہے ایسے کئی چیزیں کارپریشن میں ہو رہے ہیں جسے روکنا ضروری ہے اسی طریقے سے یہ ایک پراپرٹی نمبر کے اوپر جس کی آلریڈی درگا شریف کی ایک پی آئی ڈی نمبر ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور پی آئی ڈی نمبر کریٹ کیا گیا جس کے اندر ہمارا گھر جو انسیسٹرل ہاؤز ہمارا خاندانی آبائی جو گھر ہے اس کو اس کے اندر انکلوٹ کر دیا گیا انکلوٹ کر کے اور وہ فیک پی آئی ڈی میں جو پینسٹھ ہزار سکوائر فیٹ کی ہے اس کے اندر جو illegal جو land ہے جو government land ہے اس کو بھی illegally اس کے اندر انکلوٹ کر لیا گیا ہے وہ پی آئی ڈی کے اندر وہ illegal land پہ construction کیا گیا ہے جس میں جو public land ہے جو public property ہے وہ public property پہ construction میں ہے genius high school اور english medium high school genius english medium high school اور پھر function hall ہے ایک guest house ہے ایک hotel کو rent سے دیئے سو ہیں اس tribe کے جو illegal construction public road پہ کیا گیا ہے جو government land ہے اور وہ پی آئی ڈی کے اندر ہمارا بھی جو personal جو property ہے جو ہماری ancestral property ہے جس کے پورے records آج بھی ہمارے دادہ حضرت کے نام پہ ہے اس کو بھی انکلوٹ کر لیا گیا ہے دادہ حضرت کو تھیر کے boundary wall باتا ہے سو ہے cts record جب cts بن رہا تھا یہ درگا یہاں تک end ہے درگا کے بعد میرا گھر ہے بھول گیا درگا یہاں پر end ہے درگا کے اس طرف سے میرا گھر ہے گھر گیا جس کے اندر ہمارے دادہ حضرت کے جتنے بھی legal areas ہیں ان سب کا share ہے ان سب کا حصہ ہے اور یہ جتنے بھی fake PID جو create کی گئی ہے وہ fake PID کو یہ constructed buildings کو لے کے جا کے ہمارے مکان کے جو حصے کو بھی لے کے جا کے وقف میں register کیا گیا ہے جس کی وہ بھی کوئی بنیاد پہ registry نہیں ہوئی ہے illegal registry ہے وہ ہم وقف officer district وقف officer job suspended ہیں حضرت علی ندہ ان کو اس بارے میں پہلے سے registry سے پہلے ہی دیا چکے تھے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ public road پہ ہے وہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے public road کی چیزیں تو register کی ہماری جو ancestral house ہے اس کو بھی register کر دیا اس کو جو register کرے ہیں district وقف officer حضرت علی ندہ ان کا جو حالی میں suspension ہوا ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ order جو ان کا registration ہے وہ غلط ہے order میں clearly mentioned ہے کہ انہوں نے ہماری جو complaint کا ذکر ہے اس کے اندہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ public property کو register کیا ہے اور جو public road ہے اس کو register کیا گیا ہے اور ہماری personal property کو register کیا گیا ہے اور جو ان کے باہر کی جو permissions جو انہوں نے دی ہیں جو وہ competent جس کے authority نہیں ہے construction permissions دی ہیں اس وجہ سے ان کا suspension ہوا ہے ہماری complaint پہ اور یہ جو چیزیں یہ suspension order سمجھ میں آتا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے وف وڈ ہماری بات کو سن رہا اور اس میں کیا اتنے سب چیزیں جاننے کے بعد بھی میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ جو ہمارے یہاں پر مل ہے نورت مل جو ہے وہ ہمارے against letters دیتے ہیں corporation میں کو دے رہے ہیں state board of ceo کو state board of chairman کو دے رہے ہیں ہمارے against کہ ہم جو ہے اس میں غلط ہیں یہ fake پی ڈی جو ہے یہ صحیح ہے جو آپ بنا documents دیکھیں جبکہ آپ میڈم جو ہے کنیس فاطمہ صاحبہ وہ وف board member بھی ہیں وہ اگر اپنے ہی records دیکھیں جو وف map ہے اس میں clearly بتایا گیا ہے کہ ایک site پہ وف institution کے علاودین صاحب جنیدی ان کا house ہے اور درگا کے north میں ایک public road ہے اور وہ documents اگر وہ آپ government documents records دیکھیں گے city survey records اس میں بھی clearly وہی بات mention ہے کہ علاودین صاحب جنیدی خبلہ کا ماں ریجسٹر ایڈیشنل property of درگا کی جو بتایا جا رہا ہے یہ illegal چیزوں کو legalize کرنے کی کوشش ہے جس کے اندر illegally کسی کی personal property کو آپ وقف نہیں کر سکتے اور خبزہ کر رہے ہیں personal property پہ illegal چیزوں کو government records میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو public street پہ جو بھی construction کیا گیا ہے اس کو legalize کرنے کی تحت کوشش کی جا رہی ہے اور جو اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے اندر جب کے ہم already بتا چکے ہیں district officer کو اس کے بعد بھی وہ چیز forward کر رہے ہیں state board of half کو ہمارا demand یہ ہے جو illegal PID بنے ہیں درگا کا property number لے وہ illegal property IDs کو cancel کیا جائے دو fake PID create کیے گئے ہیں جس میں ایک active ہے ایک ابھی تک active نہیں کی گئی ہے اس کو cancel کیا جائے اور جو ہمارا وقف میں registry ہوئی ہے وہ registration کو cancel کیا جائے ہمارے گھر کو include جو include کیا گیا ہے اس کو exclude کیا گیا madam اس کے اندر جو letters کے اندر جو وقف minister کو لکھ رہے ہیں corporation کو لکھ رہے ہیں اور وقف CEO chairman کو لکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ یہ public سڑک نہیں ہے یہ پی ID ہے اس کے تحت یہ ہو رہا ہے جب کے خاتہ extract اس کا کوئی record نہیں ہے ہم corporation میں ہر جگے letters ڈال کے record کچھ ہے ہمارے پاس letters ہیں zone کے letters ہیں جو ہمارا zone 2 ہے جس کے اندر clearly بتایا جا رہا ہے کہ یہ PID computer generated ہے اس کا کوئی record نہیں ہے 2010 میں computer میں generated 2014 میں یہ active ہوئی ہے جو پورا 2002 سے لے 2014 کا tax ہے وہ 1 دن pay کیا گیا ہے اور درگا شریف جو ہے وہ tax exempted ہے کیونکہ being a religious institution جس طریقے سے mosque church درگا یہ سب tax exemption ہے 96 کے بھی ہیں corporation کے 1984 کا revise register کے records ہیں اور اس کے بعد اس کی city survey 1976 کے records ہیں اس کے 1960 کا WAF map ہے درگا شریف کا 1974 کا WAF gazet ہے جو خود بتا رہا ہے کہ درگا کے نورث میں روڈ ہے کر کے ہمارا یہ جو بات ہے یہ جو چیز illegal ہو رہی ہے وہ خانونی طور سے بھی غلط ہے وہ اسلامی طور سے بھی غلط ہے اگر یہ چیز کو آپ کوئی بھی مفتی کوئی بھی علم کوئی بھی علم سے پوچھیں گے کہ جو جگہ جہاں پر آپ کا اختیار نہیں جو آج کے وقت میں گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں یا کسی اور کی پرسنل پروپرٹی ہے اس کو illegal لی اس طریقے سے خبزہ کرنا کچھ بھی اس کے اوپر کنسٹرکٹ کرنا کیا وہ صحیح ہے آپ کو وہاں سے بہتر آنسر مل جائے گا اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں یہ چیز کی رہے ہیں میڈم یہ ایسا لکھ رہے وہ تو جو دل میں آئے میڈم سمجھ میں نہیں آرہا میڈم کیا لکھنا کیا انام گاؤ تھان وغیرہ یہ جھر چیز ایبولیش ہو گئی ہے ایک لاؤز آئے ہیں کئی چیزوں کے بعد اب یہ سب چیزیں نہیں ہیں آج کا جو کرنٹ دستہ ویز ہے جو ڈاکی منٹ سے اس کے بیسیس پہ ہی بات ہوگی میڈم اس طریقے کی بات بینگ ایلیکٹڈ میمبر آف دی اسمبلی اس طریقے کی بات کس طریقے کیسا کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان کے فالوور جو بہاج بابا ہیں ان کے ہمارے ہندو بھائیوں کا گھر ہے پورے مسلمانوں کا گھر ہے اس کے اندر کم سے کم 58 اکر میں کم سے کم دس ہزار لوگوں کا گھر ہے وہ گھر پورے دس لوگوں کو وف کردیو بول کے بول رہے میڈم لیٹر دی اکر شیخ روزر کی وف کردیو بول کیوں مولے بچانے کی لیے پوروں کو روزر پہ بچاتا ہو رہے میڈم میں بھو رہا ہوں کارپوریشن کمیشنر کو لیٹر دی سوئے سلام علیکم رحمت اللہ برکاتو آپ لوگوں کے سامنے آنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کارپوریشن اور غبور میں جو نائنصاف ہی ہو بڑھا کہ چند ایک سال دیڑ سال سے ہمارے کو بدلام کیا جا رہا ہے کہ ہم درگا کے خلاف ہیں ہم درگا کے خلاف نہیں ہم بھی وہی درگا سے نزبت رکھنے والے ہم وہی درگا کی اولاد سے ہیں اور میرا گھر میرے دادا کے نام پہ ہے آج بھی سی تی خود ٹھائر کے سی ٹی ایس کی بانڈری جب سی ٹی ایس یہ ہوا تھا تو میرے تایا بھی بولتے تھے میرے والد بھی بولتے تھے کہ اب خود ٹھائر کے بانڈری ڈیسائیڈ کرے کہ یہ سی ٹی ایس درگا کابول کے وہی حساب سے گیز بھی وہی بول اس میں ہمارے جو دشفار یہاں ہو رہے ہیں ہمارے نارت میڈم یمیل ایک انیس فاطمہ صاحبہ جو ہم کو پریشان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہے یہ لوگ غلط بول رہے ہیں یہ پورا شیخ روزہ ففٹی اٹکر جو ہے جو دس ہزار مکانات ہے شیخ روزہ پہلے تو ایک ویلیج کا ایک دس ہزار لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں میڈم صرف ایک آدمی کے لیے جو اپنے فالر کے لیے دس ہزار لوگوں کو وف کر رہے ہیں 58 اکر میڈم کمیشنر کو لیٹر دیکھے کہ جینیس سکول بچانے کے لیے اور فنکشن ہال بچانے کے لیے گیس ہوس بچانے کے لیے شیخوزے میں ہمارے تمام دوسرے بھی ہندو بھائیاں بھی ہمارے پڑوسیوں کے پاس cts record ہے میڈم کو معلوم ہے میڈم کے خلی میڈم سائن کر دیتے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اور ہم جو دشوار ہورے ہیں کارپوریشن میں پورا illegal کام چلا وا ایک 9-587 ہمارے درگا شریف کا نمبر 9-587 کے اپر 3 2 fake p.id بنائے جو ہم کو معلوم knowledge میں بغر knowledge میں کتن fake p.id ہم idea نہیں اب جو fake p.id اس ka idea جو ایک dis active ہے ایک tax بر active کیا گیا ہے وہ fake p.id لگ جا کے ہمار وقف ووڈ میں ریجیسٹریشن کرے میں سنا حضرت علی نداب بولتے ہم سسپنٹ ہونے کے بعد سنا میڈم بہت پریشر کرتے تھے میڈم آدل سلیمان بہت پریشر فون بہت کرتے تھے کرو جی کام کرو جی کام میڈم کے پریشر پہ اور بول کام کرا بول گے میں سنا بات میں دوسرے کی سامنے بول بول کہ میں سنا اور وہ ہی بیس پہ نیشنل واف کانسل میں کمپلینٹ کرے وہ انکوائری ہے سو ابھی لوگ آیا تو ہمیں بھی کمپلینٹ کرے ہم حضرت علی نداب کے اوپر ہم ان کے اوپر فائر کرنے کے ارادے میں جو ٹیمپر آف ریکارڈ کرے ہیں وہ بیس پہ ہم دلی واف کانسل کو یہ کرنے کے بات دلی واف کانسل بینگلور کو ٹرانسفر کرے بینگلور کو ٹرانسفر ہونے کے بات فرس ایک ہیرنگ میں میرے بھائی اٹینڈ کیے ہیرنگ حضرت علی نداب بھی تھے دونوں کی بیچ آفیس نداب جو پورا گلبرگ پیپر میں بھی آیا ہے پورے گلبرگ کو معلوم ہے تو ہمارا یہی کارپوریشن کمیشنر صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے یہی ہے جو ڈاکومنٹس لیگل ہے وہ بیسس پہ آپ کام کیجئے ہمارا یہی خواہش ہے تمام مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں ہم کوئی درگا کے خلاف نہیں ہے نہ ہم ہمارے تایا کے خلاف ہے ہمارے کو صرف ہمارے پروپرٹی کا مسئلہ ہمارا پروپرٹی کا جھگڑا ہے ہمارے پرسنل پروپرٹی جو ہماری گھر کی جو موجودہ پروپرٹی ہے اس کو خبزہ کیا گیا ہے ہم کوٹ میں پروپرٹی ڈیڑ ڈال چکے ہیں کوئی نئی معلوم سو بلا وجہ آپ ہمارے پر تحمت مت لگ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے آپ بہتر رہ کے آپ ہمارے خاندان کے مسئلے میں involve ہمارے